نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی ہندوستان آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش موک بار کی تصویریں آدھے ہندوستان کو ڈر آ رہی ہیں سیلاب کے کہہ سے لوگ کرانے لگے ہیں آج ہم آپ کو سیلاب کے تانڈا والی جھپی یعنی وکرال روپ کی وہ تصویریں دکھائیں گے جو لوگوں کو نگلتی جا رہی ہے بے رہم باڑھ میں بے بس ہوا انسان کار گئی پانی میں ڈوب گیا مکان دھردھڑاتی ٹرین کو سیلاب نے کہاں روکا آسمانی تانڈاو میں کیسے ہوا زندگی سے دھوکا آدھے ہندوستان پر باڑھ کا بھوکم سیلاب کی تانڈاو والی جھپی دنیا بھر میں اگر باڑھ سے پانچ لوگوں کی موت ہوتی ہے تو اس میں ایک شخص ہندوستان کا رہنے والا ہوتا ہے مطلب باڑھ بیس فیصدی ہندوستانیوں کو اپنا شکار بنا لیتی ہے یہ آنکڑے ہمارے نہیں ہیں بلکہ آنکڑے ویشو بینک نے جاری کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویریں جس کی وجہ سے یہ آنکڑے جاری کرنے پر کس طرح سے ہاہکار مچا ہوا ہے یہ رپورٹ آپ دیکھئے تیز سیکنڈ کا یہ ویڈیو ڈرانے والا ہے اسکولی بچوں سے بھری ایک بس سیلاب میں اُتری تو وہاں کھڑے لوگ چلانے لگے مدھے پردیش کے نیمچ میں بس ڈرائیور پچاس سے زیادہ بچوں کو موت کے بلکل قریب لے گیا تھا دیکھ سکتے ہیں اس پولیا پر اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ بس کے ٹائر ڈھوپ چکے ہیں باوجود اس کے ڈرائیور نے اسے سیلاب میں اُتار دیا قریب ایک منٹ تا کسی طرح چالیس سے زیادہ بچے بس کے اندر ڈرے ہوئے بیچے رہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد ڈرائیور پر کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے لیکن سوال ہے جان چوکم میں ڈالنے کی ایسی جلدبازی کیوں سیلاب کے تانڈو کا یہ ویڈیو جس نے بھی دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے پانی کے تیز بہاو میں ایک کار پہتی جا رہی ہے وہ آدھی سے زیادہ ڈوب چکی ہے اس کار کے دونوں طرف کے دروازے پوری طرح بند ہیں گنارے کھڑے لوگ پریشان ہیں یہ سوچ کر چلہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ویگنار کے اندر ہوا تو اس کا کیا ہوگا اترہ کھنڈ کے ہر دوار میں لہروں کے اس ویکرال روپ نے ہر کسی کو ڈرا دیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کار کے اندر چار لوگ بیٹھے تھے لیکن جس وقت یہ کار سڑک پر آئی سیلاب کے ساتھ بہی اور گنگا ندی میں پہنچ گئی اس سے پہلے کچھ منٹوں میں ہی چاروں لوگ اتر چکے تھے گنیمت رہی کہ ہاتھ سے کے وقت کار میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ جان مصیبت میں پھنس سکتی تھی حالانکہ بعد میں پانی کم ہوا تو گوتا گھور بلائے گئے اور کار کو باڑ کے بوانڈر سے باہر نکالا گیا یہ شخص باڑ کے پانی میں کیسے پھنسا کتنی دیر تک پھنسا باہر نکلا یا اسی میں ڈھوپ گیا اس کی ایک ایک تصویر زی میڈیا سموات داتا سنتوش کمار نے قید کی ہے زی میڈیا سموات داتا گجرات کے جونہ گڑ میں بارش کے زمینی حالات دیکھنے پہنچے تھے تب ہی اس شخص کے ریسکیو کرنے کی تصویر سامنے آئی جونہ گڑ کا یہ خودر گام ہے جو ایک آئیلنڈ کی میں تبدیل ہو گیا ہے چاروں طرف سے پانی جل مگن ہو چکا ہے اور بیچ میں صرف یہ پانی ہے دیکھئے بقاعدہ یہ دکھانا چاہیں گے کیونکہ جل مگن ہو گیا ہے بارش کی پانی کی وجہ سے یہاں سے لوگوں کو اس پار سے اس پار جانے کے لیے اس طرح کی سب سے پہلے ایک رسی لگائی گئی ہے اور رسی کے مادیم سے لوگ دیکھیں کس طریقے سے جان کو جو کھم میں ڈال کر اس پار سے اس پار آئیں گے پانی کا بہاو بہت تیز ہے اور اس تیز بہاو میں ان کو نکالنے دیکھیں پانی کا بہاو بہت تیز ہے اس وجہ سے رسی کے سہارے ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ان کو اس طرح گاؤں والے یہاں پر ہیں شکر ہیں گاؤں والے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ یہاں ان کو رسکیو کرانے میں مدد لگ بگ سفل ہوکا ہے پہاڑوں کو لے کر گجرات میں بارش سب سے زیادہ کہر بر پا رہی ہے سڑک مکان دکان چھوڑیے گاؤں کے گاؤں ڈوب چکے ہیں نچلے علاقوں میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں بچا ہے چار پانچ کلومیٹر لمبی سڑک کی کالی پرت نظر نہیں آ رہی جرات کے تٹی علاقوں میں خاص کر اگر بات کریں آپ سومنات جنہ گڑ یہ جو تٹی علاقے ہیں یہاں پر بھاری بارش کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک پانی ہی پانی دیکھے گا یہ جنہ گڑ کا علاقہ ہے تٹی علاقہ ہے یہاں سے سمندر بھی پاس ہے لیکن ادھر بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں بقاعدہ لوگوں کے مندر مندر بھی پانی میں سما گیا ہے پانی کے اندر ہے لوگوں کو جانے آنے میں کافی پارشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہم جنہ گڑ کے کیسود علاقے میں ہیں اور ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ اس کے آگے جو گاؤں پڑتا ہے وہاں بارش کی وجہ سے وہاں پانی گاؤں میں گھوسا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پارشانی ہو رہی ہے لیکن سڑک پر آپ دیکھئے اس طرح سے سڑک کے اوپر سے پانی اتنا بہرہا ہوئے کہ لوگوں کو اس پار سے اس پار جانے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کافی پرشانی ہوئی ہے تین چار دن سے گاؤں میں اور جوار بند ہے اور کافی بارش سے خط میں بھی کافی نقصان ہوا ہے اور یہ پورا جو گاؤں تک روڑ ہے چار کلومیٹر وہ پورا پانی میں گرا ہوا ہے اس لئے کافی پرشانی ہوئی ہے راجستان کے ریگستان میں سیلاب پہ رہا ہے اور اس سیلاب کے اوپر سے جان جوکھی میں ڈال کر لوگ گزر رہے ہیں ان بائک سواروں کے سر پر نہ جانے کون سا فطور سوار ہے کہ بار کے پانی میں جب وہ آگے نہیں بڑھی تو لہروں میں اسے تھک کا مارنے لگے بارہ علاقے کی کونوں نہ دی اس سمیہ افان مار رہی ہے پل دکھنا بند ہو چکے ہیں مگر لوگ اپنی آدت سے باز نہیں آ رہے بچے بوڑھے مہلائے سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سیلاب سے ٹکرا رہے ہیں اس بات سے سب ہی واقف ہیں کہ کونوں ندی میں لوگوں کی فسل کر ڈوبنے سے ہاتھ سے ہو چکے ہیں پھر بھی بارش کے دنوں میں ایسی تصویر دکھنی بند نہیں ہوتی ندیا ہلوڑے مار رہی ہیں لوگ ڈرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ پرشاستان ہر بار کی طرح انتظام ٹھیک اونے کی رٹ لگاہ ہوئے ہیں برسات کے موسم میں ندی نادوں سے دور رہے ہیں پانی دکھنے میں کم بھی دکھتا ہو تو بھی رستے کو پار نہیں کریں اور اگر زیادہ کہیں برسات آتی ہے تو ان چیزے جو ہم نے چنیت کر رکھی ہیں چاہے وہ کومیونیٹی ہول ہے چاہے سکول ہیں وہاں پہ چلے جائیں گجرات کے نوساری میں یہ کار ندی میں بہ گئی تو ایک شخص کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ کار ڈرائیور کو لوگ منہ کر رہے تھے چار فیٹ تک بھرے پانی سے نہ گزرنے کی ہدایت دے رہے تھے مگر وہ نہیں مانا کار کے نالے میں ڈوپتے ہی اس کی جان چلی گئی اس کار کو چار گھنٹے بعد جب سیلاب سے باہر نکالا گیا تب تک جو وقت دم توڑ چکا تھا سیلاب کتنا طاقتور ہوتا ہے اس کا اندازہ اس تصویر سے لگائیے یہ کوئی ندی نہیں ریلوے ٹریک ہے جس پر بار کا پانی پہ رہا ہے ایک بار آپ کی آنکھیں دھوکھا کھا سکتی ہیں مگر پانی کے تیز بہاو کے چلتے ایسا ہی حال ہے اوڈیشا کے رائے گڑھا میں بار کے پانی نے ٹرین کی رفتار پر بریک لگا دی بھالو مسکا اسٹیشن کے پاس ریلوے ٹریک بلکل بھی نظر نہیں آ رہا لہٰذا بھوونیشوار جگتلپور ہیرہ خند ایکسپریس کو گھنٹو روکنا پڑا 24 گھنٹے کی موسلا دھار بارش سے پانی کمر تک آ چکا ہے اور اس پانی میں لوگ اس طرح لہچار اور بے بس دیکھ رہے ہیں موت سے مقابلہ کر رہے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے خود کو مجھدار میں پھنسا رہے ہیں ریلوے ٹریک ریلوے ٹریک پڑا بھرتی جائے چی پانی گا جونہ گھر سے سانتوش کمار کے ساتھ بیور ریپورٹ زی میڈیا